بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جتنے بھی ایسٹس ہوتے ہیں وہ ایسٹس ہوتے ہیں لائپ ریٹیز کا پلس کیپٹل کا مجموعہ ہوتا ہے ٹوٹل ہوتا ہے اس سے قابل کے آپ کو اس ایکویشن سے ریلیٹڈ انفارمیشن خرام کی جائے اس سے بھی میسک سوال یہ ہے کہ اس اکاؤنٹنگ کو اس اکاؤنٹنگ ایکویشن کو ایکویشن کا نام کیوں دیا جا رہا ہے آپ کو سننکہ اگر یہ پوچھا جائے کہ ایکویشن کو ایکویشن کیوں کہا جاتا ہے تو بہت سارے سوڈنٹ ہیں وہ اس بات سے نواقف ہوتے ہیں تو ان کو پتا نہیں ہوتا ایتنا بیلی اس کو ایکویشن کا نام کیوں دیا جا رہا ہے آپ کو بیسک بات یہ بتاؤں کہ اس کو ایکویشن کہہ دے کیوں ہے بہت ہی سمپل سا اس کا آنسر ہے کہ ایکویشن اس کو خرار کیوں دیا جا رہا ہے اور اس کا جواب یہ ہے پوٹوں میں ایکویشن کو آپ کو بتایا ہی مسہ وقت کہا جاتا ہے موٹ کہہ دیکھئے گا assets is equal to liabilities پلاس capital کے اندر ہے جو equal to کا نشان آ رہا ہے اس equal to کے نشان کی وجہ سے اس پوری چیز کو کہا جائے گا یہ ایکویشن ہے بلکل اس سرے پاس 2nd کے اندر بھی چیک کریں گا equal to کا نشان ہے بلکل ہے 3rd کے اندر چیک کریں ایکوڑٹو کا نشان ہے اور 4th وقت کے اندر بھی چیک کریں گا equal to کا نشان ہے اس سے یہ بات ہمیں واضح ہو جاتی ہے کلیر ہو جاتی ہے کہ جہاں پر بھی mathematics کے point of view سے equal to کا نشان آ جائے تو وہ چیز equation ہوتی ہے اور equation بوردوں میں مسابات کیا تھے ہیں ایک بات تو یہ clear ہو گئی دوسری بات کہ basic accounting equation اس کو ہم نے نام کیوں فرار دے رہے اس کی کیا بچے ہے کہ اس کو ہم نے basic کا عزاز دیا عزاز وارڈ جوز کر رہا ہوں ہے اور ایک اہم مدف کو اور بدم ہم کہ پوری کی پوری اکاؤنٹنگ اتنا بڑا جولہ سے کہنا جا رہا ہوں پوری کی پوری اکاؤنٹنگ اس basic accounting equation کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اب آپ بولیں گے سر آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں کیونکہ اکاؤنٹنگ کے اندر تو بہت ساری چیزیں آیا جاتی ہیں کیونکہ اکاؤنٹنگ کے اندر تو آپ phd level سے جا سکتے ہیں تو کیا first year کا بچہ جو اکاؤنٹنگ پڑھ رہا ہے جو پہلی دفعہ اکاؤنٹنگ پڑھتا ہے اس کی اکاؤنٹنگ میں اور جو phd level تک اکاؤنٹنگ پڑھ رہا ہے اس کی اکاؤنٹنگ میں کہ آپ یہ ہی ایکویشن کو basic کا نام دے سکتے ہیں جب آپ میں بلکل basic کا نام دے سکتے ہیں 100% basic کا نام دے سکتے ہیں خواہ آپ icma کے student ہوں خواہ آپ chartered accountancy پڑھ رہے ہوں خواہ آپ inter commerce کے students ہوں بیقوم کر رہے ہوں mba کر رہے ہوں آپ جنابی علیہ ایم قوم کر رہے ہوں آپ حد ایک phd کر رہے ہوں اس سبجیکٹ کے اندر جس کو accounting کا نام دیا جاتا ہے اس کی جو basic accounting equation ہے وہ یہی ہے اور ایک بات اور کلیر کر دوں یہاں پر صرف ہم پاکستان لیویل کی اوپر یا ایشیا لیویل کی اوپر اس کو ہم basic کا نام نہیں دے رہے ہیں worldwide ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اگر آپ foreign writers کی books study کریں گے یا غیر ملکی دنیا کے اندر جا کر امریکہ یورپ کے اندر جا کر بھی accounting کو پڑھ رہے ہوں گے تو basic accounting equation کوئی اور نہیں ہے سوائے اس کے جو وڈ پہ لگی اسٹوڈنٹس اب ہم اس تفصیلات میں جاتے ہیں کہ اس equation کو basic کا نام کیوں دیا جا رہا ہے وڈ پہ ذرا تو حضور رکھئے گا لکھا ہوا ہے کہ assets برابر ہوتے ہیں کس چیز کے لائیبرٹیز کے اور ساتھ ساتھ capital کے اس کا مطلب یہ ہوا لائیبرٹیز اور capital کو اگر ہم total کرواتے ہیں ایڈ کرواتے ہیں تو وہ assets کا برابر آجاتا ہے سب سے پہلے تو دیکھئے کہ جو ہم نے heading ڈالی ہوئی ہے اس heading کے اندر اسی basic accounting equation کا ایک دوسرا نام بھی ہم نے آپ کے سامنے board پہ mention کیا ہوا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں fundamental accounting equation fundamental کا مطلب بھی ہوئی ہوتا ہے basic یعنی کہ آپ اس کو basic کا نام دیں fundamental کا نام دیں ایک ہی بات ہے ایک نام اور دیا مجھے بہت دلچسپ نام ہے بہت سارے students اس بات سے نام آقے ہیں کہ اسی equation کو balance sheet equation بھی قرار دیا جا سکتا ہے یہاں پہ question یہ پیدا ہوگا کہ same equation جو کہ basic accounting equation کے نام سے زیادہ در لوگ اس کو جانتے ہیں واقف ہیں اسی کو میں نے balance sheet equation کا نام کیوں دے دیا اور balance sheet equation یہ کیسے پڑ گیا اس کا نام اس کا جواب بہت آسان سا ہے اگر آپ اور کریں کہ جو لوگ accounting سے واقف ہیں وہ فوراً اس بات کو اندازہ لگا لیں گے کہ balance sheet جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جو financial statements ہوتے ہیں ان میں سے ایک statement ہے ان میں سے ایک part ہے اور financial statement کی اندر جو balance sheet portion ہوتا ہے یا balance sheet کا جو part ہوتا ہے اس کے اندر جو heads جا رہے ہوتے ہیں وہ basically کون کون سے heads جا رہے ہوتے ہیں تمام طرح assets جا رہے ہوتے ہیں جس کے اندر current assets fixed assets دونوں شامل ہیں تمام طرح liabilities جا رہے ہوتی ہیں جس میں current liabilities long term liabilities دونوں شامل ہیں اور اس کے اندر capital جا رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا تین heads جو ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں کس کے اندر balance sheet کے اندر تمام assets جائیں گے تمام لائبریڈیز جائے گا تمام کیابڈل جائے گا یہ تینوں کے تینوں ہیڈز جو ہیں وہ بیسیکلی بیلنشیٹ سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذا اس ایکویشن کو جو کے بورٹ کے اوپر موجود ہے اس ایکویشن کے اندر یہی تین ہیڈز استعمال ہوا ہیں پتہیں کون کو ہم ایسٹس استعمال ہوا ہے لائبریڈیز استعمال ہوا ہے کیابیٹل استعمال ہوا ہے اور یہ تینوں کے تینوں heads ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ جناب یعالی balance sheet کا پارٹ ہوتے ہیں لہذا اسی equation کو ہم balance sheet equation بھی کہہ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا question student کے mind میں پیدا ہو سکتا ہے اب وہ بھی میں clear کرتا چلوں کہ student یہ کہہ سکتا ہے کہ سر آپ کس بنیات کی اوپر یہ بات کہا رہے ہیں کہ یہ والی equation جو ہے اس کے اوپر پوری accounting کھڑی ہوئی ہے کیونکہ پوری accounting کی اگر آپ بات کریں گے تو جو heads of accounts ہیں وہ آپ کو بڑھائے بھی جا چکا ہے total 5 ہیں پون پون assets liabilities capital expenses revenues تو اگر آپ کا یعنی کہ میرا کہنا یہ ہے کہ اس equation کے اوپر پوری کی پوری equation اس محاطی equation کے اوپر پوری اکاؤنٹنگ بیس کر رہی ہے پوری اکاؤنٹنگ کھڑی ہوئی ہے تو وہ جو بقیہ دو heads ہیں ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے نہ تو expenses کا ذکر نظر آ رہا ہے مظاہر اور نہ ہی revenues کا ذکر مظاہر نظر آ رہا ہے تو دو بہت بڑے اہم اہمیت کے حامل heads ہیں وہ دونوں کے دونوں اسکپ ہوئے ہیں دونوں کے دونوں غائب ہیں تو کس طرح سے کس بنیاد کے اوپر اس equation کو ہم بیسک کا نام دے سکتے ہیں کیونکہ بیسک کا مطلب ہی ہوتا ہے بیسک بنیادی تو بنیادی کے اندر وہ دو heads تو غائب ہیں تو آپ نے بیسک کا نام اس کو کیسے دے دیا یہ دو کیا سوال اب اس کا جواب بہت پیارا سا ہے بہت آسان سا ہے وہ سمجھئے گا organization کے اندر آپ کو پتا ہے تمام تر expenses موجود ہوتے ہیں تمام تر revenues موجود ہوتے ہیں revenues کو generate کرنے کے لیے expenses سے نبر تازمہ ہونا expenses کو وجود میں آنا expenses کا وہ لازمی عمل ہے expenses وجود میں آئے بغیر revenues generate نہیں ہو سکتے expenses ہو یا revenues ہو یہ دونوں کے دونوں heads بظاہر اس equation میں نظر نہیں آ رہے لیکن یہ بات آپ کو پتا ہونی چاہیے پر نہیں پتا تو آپ کی ایل میں آج آئے گی انشاءاللہ آج کے لیکسر کے بعد کہ organization کے جتنے بھی expenses ہوں جتنے بھی یا organization کے جتنے بھی revenues ہوں وہ سارے کے سارے یاد رکھیے گا کہ کہاں پہ report ہوتے ہیں income statement میں report ہوتے ہیں اور income statement کے اندر بالکل end میں final result آتا ہے یا تو organization کی net income نکل کر آتی ہے یا اسی organization کا net loss نکل کر آتا ہے فرس کر یہ organization کا net income نکل رہا ہے پہلی بار net income نکلے کا جب organization کے revenues زیادہ ہوں اور expenses کم ہوں تو result نکلتا ہے net income revenues فرس کر لیے organization کے جو وہ 10 لاکھ کے expenses assume کر لیے 8 لاکھ کے ہیں 10 لاکھ کے revenues 8 لاکھ کے expenses جب آپ 10 لاکھ میں سے 8 لاکھ کو minus کریں گے 2 لاکھ کا جگہ net income خالص نفع سارے خراجات minus ہو چکے ہیں یہ جو 2 لاکھ کا net income ہے اس کے اوپر حق کس کا ہے اس 2 لاکھ کے net income کے اوپر right کس کا ہے آپ مونیں گے owner کا ہے تو اس کا مدب وہ owner کا جو right ہے تو owner کا جو capital ہے اس میں یہ 2 لاکھ روپے اس ضافے کا سبب بنے گا کیا سیکھا آپ نے کہ organization کو اگر net income حاصل ہو رہی ہو تو اگر net income حاصل ہو رہی ہو تو 2 لاکھ روپے capital کا جا کے پارٹ بن جائے گا کیا سیکھا آپ نے کہ organization کے اندر اگر net income ہو تو net income will become the part of the capital جا کے اس کے اندر زم ہو گیا جا کے اس کے اندر ایڈ ہو گیا اب بلیں گے loss بھی تو ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے loss کی مثال ڈسکس کرتے ہیں فرض کریں organization کے جو revenues ہیں وہ تو وہی 10 لاکھ کے ہیں لیکن اخراجات فرض کر لیتے ہیں بندرہ لاکھ کے ہیں اس کا مدب ہوا organization نے جتنی اس کی چادر ہے اس سے زیادہ پاؤں پھیلانے کی کوشش کی ہے کیونکہ اخراجات زیادہ ہیں دس لاکھ کی امدنی ہیں گیرہ لکھ کی اگر اخراجات ہیں تو اس کا مدب ہے پانچ لاکھ روپے organization کا ہو جاگا net loss net loss یاد رکھئے گا capital میں کمی کا صفح بنے گا capital میں deduction کا صفح بنے گا مجھے بات بتائیے کیا سیکھا آپ نے کہ اگر organization کے اندر net income ہو تو net income capital میں اضافے کا صفح بنتا ہے capital organization کا بڑھا جاتا ہے اور اگر فرض کریے net loss نکل رہا ہے تو net loss اچھی خبر نہیں ہوتی لہذا capital میں کمی کا صفح بنتا ہے اس ساری گفتگو کا اس ساری تمہید کا result کیا نکلا کہ expenses ہوں یا revenues ہوں دونوں صورتوں میں capital کے اندر جا کے زم ہو جاتا ہے capital کے اندر جا کے چھپ جاتا ہے capital کے اندر جا کر اس کا حصہ بن جاتا ہے بلکل ایسی مثال سمجھجئے آپ کو پتا ہے پنجاب کے اندر پانچ دریاں ہیں رابی ہے سترج ہے چناب ہے بیاس ہے اور جینوں میں ہیں یہ پانچوں کے پانچوں دریاں جو ہیں آپ کو پتا ہے دریائے سندھ میں آکے گر جاتے ہیں تو جب دریائے سندھ میں آکے گر جائیں گے تو یہ پانچوں کے پانچوں دریائے اپنی ذاتی جو identity ہے وہ کھو دیتے ہیں اور دریائے سندھ کا حصہ بن جاتے ہیں بلکل یہی concept ہے یہاں پر کہ expenses ہو یا revenues ہو یہ دو چیزیں آپ کو پتا ہے ہوتی ہیں اور expenses ہو یا revenues ہو یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ capital کا part بن جاتے ہیں capital کا حصہ بن جاتے ہیں capital کے اندر آکے زم ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جملہ جو کہا گیا assets is equal to liabilities plus capital basic accounting equation ہے یہ بات سو فیصد درست ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو بلایا گیا کہ expenses اور revenues یہ دونوں جو بنیادی heads ہیں وہ تو اس کا part بن گئے آکے it means that یہ بات absolutely correct ہے کہ جناب علی یہی basic accounting equation ہے اور پوری کی پوری accounting جو ہے وہ اسی کے اوپر base کر رہی ہے یہ بات میں نے آپ کو تفصیل سے اس لیے سمجھائی ہے کیونکہ آپ یقین کر رہے ہیں جو میرا اپنا teaching career ہے بہت میں نے یہ بات بہت صرف کری ہے کہ جناب علی بہت سارے students جب یہ سوال بھجا جائے کہ جناب علی اس کو basic کیوں قرار دیا جا رہا ہے expenses اور revenues کو تو ذکر ہی نہیں ہے تو بہت ساروں کو اس کا صحیح جواب وہ بیان نہیں کر پاتے ہیں اچھا بھئی ایک بات تو یہ بات clear ہو گئی equation کے حوالے سے بتائیں equation اس کو کیوں کہتے ہیں یہ بھی clear ہو گیا اس کو basic قرار کیوں دے رہے ہیں وہ بھی یہ کو clear ہو گیا اب جلدی جلدی نیچے والی equations بھی دیکھ لیتا ہے نیچے کہا جا رہا ہے assets is equal to assets برابر ہیں کس چیز کے برابر ہیں liabilities و اپنی جگہ پہ assets رکھا ہوگا ہے اس میں آپ نے add کر دیا capital کی جگہ owner security آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ organization کا مالک جو ہوتا ہے اس مالک کا جتنا بھی سرمایہ ہوتا ہے وہ basically اس کا capital کراتا ہے اس کا مطلب وہ آپ capital کے نام سے اس کو یاد کریں یا owner security کے نام سے یاد کریں وہ اتارتا ہے same things یا دوسری equation بھی بن جاتی ہے تیسری equation بھی دیکھئے کہ کیا لکھا ہے تیسری equation میں کہہ رہا ہے assets is equal to assets برابر ہوں گے کس چیز کے برابر ہوں گے liabilities جو ہے اس کو ہم نے نام کیا دیا outsider security outsider کا مطلب ہوتا ہے وہ افراد جو کہ organizations کے باہر سے ان کا link ہے باہر سے ان کا تعلق ہے equity کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ liability basically ہوتی یہ ہے کہ آپ نے یعنی کہ مالک نے کاروبار کے owner رہے ہیں اگر اپنے business کو چلانے کے لیے جو اس میں assets اس کے پاس موجود ہیں ان assets میں کچھ حصہ اس کا اپنا ہے جس میں آپ ہوتے ہیں owner security مالک کا اور کچھ حصہ ایسے لوگوں کا ہو سکتا ہے کہ جن سے اس میں خردہ حاصل کیا ہے جن سے خردہ حاصل کیا ہے وہ banks بھی ہو سکتے ہیں کوئی financial institutions بھی ہو سکتے ہیں family members بھی ہو سکتے ہیں relatives بھی ہو سکتے ہیں جس سے owner جو ہے وہ قرضہ حاصل کر رہا ہے تو جو قرضہ حاصل کر رہا ہے وہ کیلائے گا outside ان کے باہر کے لوگوں کا حق جو کہ اس کے کاروبار کے اندر موجود ہے کس چیز کے اوپر موجود ہے اس کے assets کے اوپر موجود ہے organization کے جتنے assets ہیں ان assets کے اوپر حق جانت رکھیے گا دو پارٹیوں کا ہوتا ہے total کون کونتی دو پارٹیاں ایک پارٹی وہ جو کہ مالک خود ہے تو مالک کا جو حق ہے وہ کیلائے گا اور وہ حق جو کہ باہر والوں کا حق ہے باہر والوں سے مراد ایک بات واضح کر دوں میں آپ کو باہر والا ممکن ہے آپ کے گھر میں ہی رہتا ہو پھر بھی وہ باہر والا کہلائے گا کیسے پرس کریں آپ نے اپنے فادر سے فرضہ لیا ہوا ہے اپنے آپ نے سن سے فرضہ لیا ہوا ہے اپنے بھائی اپنی والدہ اپنی بیگام کسی طرح آپ نے فرضہ لیا ہوا ہے آپ یہ نہیں کہیں گے وہ تو گھر کا ممبر ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے بھلے وہ آپ کے ساتھ رہتا ہوں لیکن یاد رکھئے گا وہ باہر کا بندہ اس لیے کہلائے گا کیونکہ اونر آپ ہیں اور جو آپ اونر ہیں آپ نے جتنا پیسہ خود کاروبار میں لگایا ہے تو اس کا مطلب وہ کہلائے گا اونر سیکرٹی مالک کا حق جبکہ باہر والوں کا حق کاروبار کے اندر جو موجود ہیں آپ کے ایسٹس کے اوپر جو ان کا کلیم ہے وہ کہلائے گا اوٹسائیڈر سیکرٹی کیونکہ وہ باہر کے بندے کہلائے گا last but not least بہت خوبصورت یہاں پہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے assets is equal to sources یہ جو لوگ سے sources لکھا ہوا ہے وہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی رہی ہوگی کہ اوٹسائیڈر سیکرٹی اور اونر سیکرٹی ان دونوں کو ملا کے sources cover ڑا رہا ہے ویسے ہی دیکھیں یہاں پہ ایسٹ لگا ہوا ہے اس کا اندھر pillural ہے دوسری انفاد اس کو اس طرح دکھا جا سکتا ہے کہ لائیبلیٹیز اور capital یا لائیبلیٹیز اور اونر سیکرٹی یا آؤٹسائیڈر سیکرٹی اور اونر سیکرٹی ان دونوں کو ملا کر ایک لفظ میں اگر ہم اس کو بند کرنا چاہیں تو ہم لفظ استعمال کریں گے sources کیا سیکھا آپ یہاں پر کہ sources کا اندر دونوں چیزیں شامل ہیں مالک کا جو حق کاروبار کے اندر ہے وہ بھی اس کا source میں آ جائے گا بھلے کسی بندے کی بات کی جائے بھلے کسی بندے کی بات کی جائے بھلے کسی چیز کی بات کی جائے بھلے کسی جگہ کی بات کی جائے بھلے کسی جگہ کی بات کی جائے یعنی کہ کسی بندے کی بات کوئی شخصیت ہو کسی جگہ کی بات کی جائے یا کسی چیز کی بات کی جائے اگر ان تینوں میسیجن کے میں نام لیے اگر کوئی چیز جینریٹ ہو رہی ہے کوئی انفرمیشن جینریٹ ہو رہی ہے یا کوئی چیز جینریٹ ہو رہی ہے تو وہ کہلاتا ہے سورس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ بات ہیں کسی اورگنیزیشن کی اونر سے یہ بتائیے یہ جو آپ کے پاس ایسٹس موجود ہیں آپ کے پاس جو اساسیں موجود ہیں یہ اساسیں آپ کے پاس کہاں سے آئے دوسرے الفاظ میں آپ کے سورسز کیا کیا ہیں سورسز معنی آپ کے ذرائع کیا ہیں تو وہ بولے گا کہ بھائی اتنا پیسہ میرا اپنا کاروبار میں لگا ہوا ہے یہ ایک سورس ہے اور بھائی پیسہ میں جب باہر والے مجھ سے خرضہ لیا ہوا ہے ایک یہ سورس ہے اس ماندر دونوں سورسز کو جب میں اکھٹا کرتا ہوں جب میں جمع کرتا ہوں تو میرے پاس جو چیز آ جاتی ہے یہ نظر آتی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے بیڈلنگ ہے اس کے اندر فرنیچر موجود ہے اس کے اندر ایکیپمنٹ موجود ہے اس کے اندر مختلف موجود ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ارگنیزیشن کی ایسٹس میں آتے ہیں ایسٹس سے اس کے پاس آئے وہ کہاں سے ٹپکے کہاں سے آگئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو اس کا اپنا پیسہ ہوگا یا پھر یاد رکھیے گا آؤکسائیڈر سیکیوٹی کہلائے گا باہر والوں کو حق آروبائل اندر کہلائے گا اسی بیسک اکاونٹنگ ایکیویشن سے ریلیٹڈ پیپر میں سوال بھی آتا ہے کہ بعض اوقات میں کیا کہتا ہے آپ کو ایسٹس سوال میں گیمین ہوتا ہے کہتا ہے لائیبریٹیز بلکہ کیانا چاہیے دو چیزیں گیمین ہوتی ہیں لائیبریٹیز اور کیپٹل فرسکانے سوال کے اندر گیمین ہے آپ سے کہے گا ایسٹس کو گیمین کریں ایسا بھی ممکن ہے کہ لائیبریٹیز اور کیپٹل تو گیمین نہیں ہے بلکہ ایسٹس اور کیپٹل گیمین ہے اور آپ سے وہ کہہ گا کہ لائیبریٹیز کو گیمین کریں اور ایسا بھی ہو گیا سکتا ہے کہ کسرے نمبر پر آپ کو کیپٹل آپ نے تین چیزوں میں سے دو چیزیں سوال میں گیمن ہوتی ہیں اور تیسری چیز آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی الگوریٹ کر کے بتائیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر جو ہم انشاءاللہ بنائیں گے اس میں اسی چیز کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے باقیدہ سوال انشاءاللہ سوال کر کے دکھائیں گے آپ کو تینوں طرح کا ہے اگر ہمارے آج کی جو ہم نے کوشش کی آپ کے لئے آپ کی خاطر جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے جتنے بھی آپ کے فرینڈز ہیں تو اس میں لازمی اس کو شیئر کریں تاکہ میکسیمال سٹوڈنٹس ہمارے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ لوگ ڈاون کا سلسل آپ کو پتا ہے مسلسل چل رہا ہے بہت سارے سٹوڈنٹس اپنی پڑھائی سے ایک طرح سے دور ہوئے ہوئے ہیں سارے آپ کو پتا ہے تعلیمی دارے بند پڑے ہوئے ہیں سکولز کالیجز یونیورسٹیز تو سلسل پچھلے کئی مہینوں سے بند پڑے ہوئے ہیں تو یہ ویڈیو لیکچرز اور جو ہم لیکچرز آپ کے لئے دیار کر رہے ہیں اس سے میکسیمال فائدہ اٹھانے کے لئے آپ کو ضروری ہے کہ اپنے فرینڈز میں اس کو شیئر کر رہے ہیں کمنٹس کے اندر کمنٹ باکس سے اندر ضرور اپنے کمنٹس سے ہمیں آگا کریے گا اور اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا سار علی احمد کے نام سے کمنٹس کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن میں لازمین کلک کریے گا اور اس ورسپ نمبر بھی آپ ہم سے کانٹیکٹ کر کے کوئی سوال پوچھ رکھتے ہیں اگرے ویڈیو لیکچرز تک کے لئے اجازت دیجئے اپنے تیچر سار علی احمد کو سلام علیکم